ہیلو یہ ہے ویڈیو دا ہندو میں پرکاسیت ایک لیک پر ہے اپینین ہے بیسیکلی اس میں دو ایکسپرٹس کی اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو مانویہ سنکٹ مینمار میں چلا ہے مینمار ہمارا پڑوسی راست ہے بھارت کو اپنی جو مینمار نیتی ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے اس کا پناہ بلوکن کرنا چاہیے اور وہاں پر جو مانویہ سنکٹ پیدا ہو گیا ہے مانویہ سنکٹ اس لیے پیدا ہو ہے کہ وہاں کی جو ایتنک گروپس ہیں نرجاتی سمو جو سسستر نرجاتی سمو ہے اور وہاں کی جو سرکار ہے سینک سرکار جس کو ہم ہندی میں جنٹا کہتے ہیں یا جنٹا سرکار ہے تو وہاں کی اس سینک سرکار اور ایتنک گروپس کے بھی سنگرس ہے اس سے وہاں مانویہ سنکٹ پیدا ہو گیا ہے کیا بھارت کو ایسی استطیق میں وہاں پر مانویا ہے ساعتہ پہنچانی چاہیے یا اپنی جو مینمار کی نیتی ہے اس کا جو ہے ریویو کرنا چاہیے اسی پر ہے یہ ویڈیو ساتھی ساتھ اس میں مینمار کے بسے میں کچھ ہسٹوریکر اوورویو دیکھیں گے کیسے مینمار کا آجادی ہوئی وغیرہ سب اس میں پوائنٹ بھی آئیں گے کرنٹ اسٹرز ورطمان استطیق کے کانفلٹ بیٹوین ایتھنک آرم اورگنائزیشن جیسے ہم جانتے ہیں مینمار میں بہت سارے نرجاتی سست سنگٹن ہیں جو وہاں کی ملٹری سرکار ہے جس کو ہم ملٹری گورنمنٹ کو جنٹا ہندی میں جنٹا یا اس کا پرننسی سے جنٹا پڑتے ہیں کہ بیٹ سنگرز ہے یعنی کہ سینک سرکار اور نرجاتے سمو کے بیٹ سنگرز چلا ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو سستر گروپ ہیں جو ایتھنک آرم اورگنائزیشن ہے نرجاتی سست سنگٹن ہے اس نے مینمار کی بھومی کے کم سے کم پیتالیس پرتیشت چھتر پر کبجہ کر لیا ہولڈ ہے ان کا اچھا مینمار اب دیکھتے ہیں مینمار بھارت کے لیے کیوں مہدپون ہے جیسے ہم سے اس میں کچھ پوائنٹس ہیں تو ایسی استطیق میں بھارت کو انٹریفیر کرنا چاہیے مطلب مانوی سائطہ پہنچانی چاہیے نہیں اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھارت مینمار کے لیے کتنا مہدپون ہے یہ جو وہاں کے نرجاتی سمو سنگٹن ہے اور سینک سرکار کے مددے جس کو ہم نے جنٹا کہتے ہیں وہاں کے مددے جو سنگر چل لیا ہے وہ اس کا بھارت پر سیدھا پر باب پڑ رہا ہے کیونکہ وہاں سے بہت بڑی سنکھیاویں سرناتی بھارت آ رہے ہیں یہ ہے ای اے کیوں کا مطلب ہے ایتنک آم اورگنائزیشنز آر بینگ سپورٹیڈ بائی چائنہ یہاں کے جو سستر سنگٹن ہے اس کو سمرتن چین کا برابت ہے اور ساتھ ساتھ یہ بڑی دھیان دینے کی باز ہے کہ وہاں کی جو سینک سرکار ہے ملٹری جنٹا اس سے بھی چین کے بڑے اچھے سمبند ہے تو اس چھیتر میں چین کا کافی پرباہ ہے تو چینی پرباہ کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھارت کے لیے یہ اچیت نہیں ہوگا کہ یہ ایسی استیتی میں موق درسک بنا رہے ہیں جیسے یہ تھوڑا میپ میں دیکھنا ہے بھارت کے پور میں ہے یہ مینمار اور مینمار کے نورت میں چائنہ ہے اور اس کے ایسٹ میں تھائیلینڈ ہے تو یہاں پر بہت سارے جو ہیں جو کیا کبھی مارگ ہیں اس پر ان جو ایتھنک گروپس ہیں جو آپ کو ریزیسٹنس گروپ ہیں نرجات زمو ہے ان کا کنٹرول ہو گیا ہے مینمار اور چین کو جوڑتے ہیں تھائیلینڈ مینمار بورڈر پر ہیں یہ تو ایسے میں جو ہیں پاریک مارگوں پر یہاں کے سسس جو سنگٹھن ہے نرجات یا سنگٹھن ہے ان کا کنٹرول کا ہونا نشید روح سے بھارت کے لیے بھی یہ کیا کر پرتکول ہے اور ایسی استید کیونکہ بھارت جو ہیں دکشینپور ایشیا سے مینمار کے مادیم سے ہی جوڑ سکتا ہے آچھا آگے دیکھتے ہیں مینمار پلیز آ یوزفل لول اینڈیا کی ایکٹ ایسٹ پولیسی جیسے ہم جانتے ہیں بھارت کی ایکٹ ایسٹ پولیسی کا مطلب ہے دکشینپور راستوں کے دکشینپور ایشیا کے رات ساؤت ایسٹ ایشیا کے جو کنٹری ہے مینمار، تھائیلینڈ اور آپ کے لاوس، کمبوڈیا، انڈونیشیا، ملیشیا، برنائی جیسے جو آشیان کنٹری ہیں ان کے ساتھ بھارت کے آرثی کو سامریک جو ہیں ایکنومک این سٹیٹجک ریلیشنز کو جو ہیں مجبوط کرنا اور یا اس چھیتر میں ایک چھیتری شکتی کے روپ میں استابعت کرنا اور چینی پرباو کو کم کرنا بھارت کی ایکٹ ایسٹ پولیسی ہے اور نشید روپ سے بھارت کی ایکٹ ایسٹ پولیسی میں مینمار ایک مہتپون بھومی کا ہے ایسی استیتی میں مینمار میں جو سنگرس ہے بھارت اس کی اپیکشہ نہیں کر سکتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں مینمار میں جو استیرتہ ہے اگر استیرتہ استعابعت ہوتی ہے حالکہ وہاں پہ استیرتہ نہیں ہے تو بھارت اور مینمار دونوں ہی راستوں کے لیے یہ ہیت میں ہوگا ساموی ہیت میں ہوگا بلکہ پورے چھیتر کے لیے دکشنپور ایشیا کے لیے بھی یہ مہتپون ہوگا جو ہیں ان کے ہیتوں میں ہوگا to create a christian state in a part of مینمار basically ایسا بھی انمار ہے یہ بانگلہ دیش کی جو پرائیم انسٹر ہے شیخ شینا جی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ایک مینمار میں ایک christian state ایک عشائی راجے ایک عشائی راجے ہے جس کو آپ دیش کہہ سکتے ہیں عشائی دیش کے اسٹیٹ کا مطلب ہے nation سے country سے ترکی ستھاپنا کا ویچار ہے مطلب انہوں نے یہ کہا ہے حالکہ کچھ لوگ ان کے اس چیز کو مان نہیں رہے لیکن ہم اس چیز کو نکار نہیں سکتے کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں جو پوروی تیمور جس پہ جو ہے انڈونیشیا کا قبجہ تھا پورتگال کا عادی پتہ ختم ہونے کے بعد وہاں انڈونیشیا کا قبجہ ہوا اور بعد میں وہاں پر اس تیمور جس کو تیمور لیست کہتے ہیں لیست کہتے ہیں ایک نیا christian راستہ ہے یعنی کہ ہم اس امبھاؤنہ سے منع نہیں کر سکتے کہ مینمار اور بھارت کے جو ہیں کچھ پڑوسی چھیتر جہاں پر کرشن ہیں کرشن کیا کافی ہے حالانکہ میں نے یہ لکھے ہیں ڈیٹا ایک عیسائی راج عیسائی دیس کا نرمان ہو سکے حالانکہ اس لیکھ میں جو ایک ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس چیز کو بنا کیا ہے انہوں کی یہ سنبھاؤ نہیں ہے لیکن یہ جو بیو ہے کرشن دیس بنانے کا یہ بنگلہ دیس کی پرائم انسٹر سے خلسینہ جی کا اسٹریٹمنٹ ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ اپنی طرف سے جوڑا ہے کیونکہ اگر ہم جیسے میں نے کہا کہ پوروی تیمور اگر آپ انڈونیشیا کا نقصہ دیکھیں تو انڈونیشیا جس کو پوروی تیمور کو کٹ کر جس کو تیمور لیس سے کہتے ہیں ایک نیا جو ہے وہاں ریفرینڈم ہوا اور ایک نئے جو ہے کیا کہتے ہیں عیسائیوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے 99% وہاں پہ عشائی ہیں تو ایسے میں بھارت میں مہنمار کے یا بھارت کے کچھ جو نورتیسٹ کے سٹیٹ ہیں وہاں پر بھوششے میں کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایک عشائی راجے کی ستاپنا ہو جائے جیسے خاص کر یہ کرسٹین پوپلیشن دیکھیں میجورم میں 87.16% منیپور میں 40% ناغلین میں 87.93 یہ آپ دیکھیں اسٹیٹ 87.87 اور ارنہ چل پردیس میں آلہ کی بہت کم ہے 30% ہے لیکن پھر بھی 30% پوپلیشن بھی اپنے آپ میں کافی ہوتی ہے 87% تو کافی ہوتی ہے اور ادھر مہنمار لگے ہوئے ہیں یہ بھارتی راجیوں سے تو کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کی بھوششے میں کوئی عیسائی دیس کا نیرمان یہاں ہو سکے تو ایسے میں ہم اس چھیتر میں ہونے والے کسی بھی کانپلیٹ کو کسی بھی گتیویدی کو نیگلٹ نہیں کر سکتے اس کی اپیکشہ نہیں کر سکتے اور اگر ہم بھارت کا نقشہ دیکھیں تو اتر سے دکشن کی اور آنے پر پہلے ارنہ چل پردیش دین ناغالینڈ منیپور اور پھر میجورم سٹیٹ جو ہیں یہ مہنمار کی سیما سے لگے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھارت کا انتراسٹی ہے جو سیم بارڈر ہے یہ سٹیٹ شیئر کرتے ہیں کس سے مہنمار سے میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں اتر سے دکشن کی اور آنے پر بھارتی راجوں کا کرم ہے ارنہ چل پردیش ناغالینڈ منیپور دین میجورم تو اس چھیتر میں ان بھارت کے سیماورتی راجوں میں جن کی سیما مہنمار سے لگی ہے کافی کرسچن پوپلیشن ہے تو کہیں کہیں جو سیخ حسینہ جی نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یہاں پر بھوشے میں ایک عشائی دیش کا نہیں مان سکتا ہے تو ہم اس چیز کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ یہ ڈیٹا جو ہے دہ ہندو میں نہیں یہ دہ میں نے کہیں اور سے لیا ہے یہ بھی میں کلیہ کر دیتا ہوں دہ آئیڈے آف کوکی سٹیٹ یہ اکثر اٹھتا ہے اس میں کوکی یہاں کے نڑ جاتی ہے سمو ہے بہت پاورفول ہیں اور بھارت کے کئی راجوں میں فیلے ہوئے ہیں میجورم منیپور میگھال آسام جو ہیں ناغہ لینڈ اور ادھر آپ کے بانگلہ دیش میں بھی کوکی ہیں اور مینمار میں بھی ہے تو کوکی ایک پاورفول جو ہے اتھنک گروپ نڑ جاتی ہے سمو ہے یہاں کا اور وہ کوکی سٹیٹ کی مانگ بھی کرتے ہیں اور کوکی جیسے میں نے کہا کریشنز ہیں دیکھ اشائی درم ماننے والے ہیں تو ہم اس چیز کو ایسی سٹیٹی میں اپیکشہ نہیں کر سکتے ساتھوہ پائنڈ ہے اکائنڈ او بالکنائیجیشن دیکھیں اس سموے میں یہاں پر مینمار میں کافی ایتھنک گروپ ہیں کہیں اس میں اس لیک میں اپینین میں انہوں نے کہا ہے کہ کہ کہیں بالکنائیجیشن نہ ہوئے بالکی کرن پوائنٹ اور اس سے جو الگ الگ گروپ ہوتے ہیں ان کا الگ الگ راستوں کا نیرمان ہو جائے جیسے بھارت کا بھی بالکی کرن کرنا چاہتے تھے بیٹس بیٹس جب بھارت میں تھے تو بالکی کرن کا ہے مطلب چھتری راجوں کا ادھے کر کے چھتری راستوں کا ادھے کر کے بالکنائیجیشن ہوتا ہے یعنی کہ پورے راہ ایک خندیت کر دیجئے اس پورے چھتر کو بھارت کو بھی خندیت کرنے کی کوشی کی گئی سانسکریت بھاسی آدار پر اور جو ہے تو بھارت کو ایک راست میں بالکنائیجیشن کا پروگرام تھا حالکہ یہ سفل نہیں ہوا تو اسی کو بالکی کرن کہتے ہیں کہ اگر مہرمان چھتر میں الگ الگ جاتی ہے سمجھے بہت سارے وہاں سست عام جو ہے اتنی گروپس ہیں اگر وہ الگ الگ راستوں کا الگ الگ اپنے چھتر میں پرباو بنا کر نئے الگ الگ راستوں کا یا دیسوں کا نیمان کرتے ہیں تو نشید روح سے بھارت کا یہ اتر نورتی سریجن ہے وہ سرکشیت نہیں لگا کیونکہ یہاں پر بھی اس کا اثر آئے گا یہ بھالکنائیجیشن ہے یعنی کہ راستوں کو چھتری ہے آدھار پر توڑنا کسی راست کو اور اس کا آدھار ہوتا ہے کلچر ریلیجن ہوتا ہے لینگویج ہوتا ہے تو ایسا بھارت مطلب مینمار کیا بھارت کے جو پڑوسی ہیں ان سبھی کے لیے یہ ہتنے نہیں ہوگا تو اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل اوورویو دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں بھارت میں بیٹیس لمبے سمیتے رہے اور ان کی نظر مینمار پر بھی تھی اور مینمار کو انگریجوں نے بھارت میں رہتے ہوئے تین یوٹ کی مینمار سے مینمار کو برمہ بھی کہتے ہیں اور تین آنگل برمیز وار ہوئے انگلو برمیز وار ہوئے اور اس میں برمہ کا ادھی گرنٹ کیا گیا اور بھارت میں اس کو بیٹیس انڈیا میں ملائے گیا اور اب تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوا تھا فرسٹ برمیز وار یعنی انگریجوں کا برمہ سے پہلا جید ہو آٹھار سو چوبیس سے لے چھویس تک چل لار ہیمر سکر سکر سیکنڈ برمیز وار دلو جی سکر دیر دیر اس کو اکیپائی کرتے رہے اور تھرڑ برمیز وار 1885 میں ڈفرین تھے یہ انکا 1884 سے 88 ہے یعنی تین انگلو برمیز وار کے دوارہ برما کا جس کو مہنمار بھی کہتے ہیں پورا دیگرن کر لیا گیا دس انیکشیشن برما یہ دیگے مہنمار was کمپلیٹ تین یودوں کے دوارہ پورا برما میں جیتا گیا تھرڑ برما کا پورا اور ایک جنوری سے فرس جنوری 1880 کے آس پاس مان سکتے ہیں 1937 تک بیٹیس پروونس بیٹیس بھارت بیٹیس بھارت کے پرانت کے روپ میں برما کو مانا گیا مانا گیا اچھا آگے دیکھتے ہیں اس کے پشات کیا ہوا 1935 کے ایکٹ کے دوارہ جو پربھا بیٹیس میں برما کو بھارت سے الگ کر دیا گیا اور پھر اس کو الگ سے پرشات ہوا جیپنی اوککیپیشن اور برما یعنی مہرمار پر جاپان کا بھی ادھکار رہا سیکنڈ ورلڈ وار کے دوارہ 1942 سے لگ 45 تر برما پر جو جو سینہ جیپنی جیت لیا تھا 1942 سے 1945 تک یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران یہ کچھ ورسو تک برما پر جیپن کا ادھکار آ پھر جیپن کی ہار بھی ہوئی اور بیٹیس اوککیپیشن آگے پھر دوارہ انگریج نے برما پر ادھکار کر لیا 1945 رہا 1942 سے 1945 تک جیپن کے ادھکار میں رہا اس کے بعد 1945 سے ادھکار پھر بیٹیس کے ادھکار میں چلا گیا اور وہاں پر ستہ سنگرز بھی چلا تھا اور وہاں کے جو فیڈم فائٹر تھے مین وہ آنگ سان تھے امپورنٹ کنٹیویویشن تھے اور بکم بکم انڈیپینڈنٹ فور جنوری 1948 ہم تو پندر اگس 1947 کو آجاد ہوئے تھے لیکن برما لگ بگ چھ مہینے کے بعد پانچ مہینے کے بعد آجاد ہوا چار جنوری 1948 کو اور سب سے جیادہ کنٹیویشن جو ہے برما کو آجادی دلانے میں آنگ سان کا ہے حالان کی آجاد چار جنوری 1948 کو جب جولائی 1947 میں ہی آنگ سان کی ڈیتھ ہو گئی تھی یعنی کہ دیش کی آجادی سنتا کو دیکھ نہیں پائے اس کے بعد وہاں پر جو ہے 1958 کے آس پاس ملٹری ہل چل پیدا ہوئی اور ملٹری رول جو ہے پوری طرح سٹیبیس ہو گیا تھا 1962 سے 2011 تک جس کو ہم جنٹا وکاس نہیں ہو پائے لوگ تن سرکار نہیں رو پائی اور یہ 1962 سے 2011 تک بہت لمبی عوضی ہوتی ہے مینمار یعنی برما پر سینک شاسن رہا اس کے پشات وہاں پر 2010 میں الیکشن ہوئے سیویلین گورنمنٹ نے پد گرہنڈ کیا 2011 میں الیکشن ہوئے 2010 میں اور صرف 10 سال کے آس پاس ہی وہاں پس سیویلین گورنمنٹ یعنی دیموکریٹک گورنمنٹ جو لوگوں کے مت سے آئی ہو لوگوں نے چناو کر کے لائے ہو مت دے کر ستہ دی ہو اپنے نیتاؤں کو تو یہ 2011 سے 21 تک ہی رہا اچھا اس جو الیکشن ہوا تھا ان کے لیڈر تھی آنگ سانسو کی جو ہیں اور ان کی جو پولٹیکل پارٹی ہے میں لکھنا بھول گیا ہوں امپورٹنٹ ہے نیشنل لیگ فور ڈیموکیسی جو ہیں آنگ سانسو پتری تھی آنگ سانسو ان کے فادر تھے اور ان کی پتری تھی آنگ سانسو کی یہ ہی انہیں پولٹیکل پارٹی پاور میں آئی تھی نیشنل لیگ فور ڈیموکیسی لیکن اس کے پشا دو ہزار اکیس میں پنے وہاں پر تکتہ پلٹ ہوا اور ملیٹری شاسن لگ گیا تو ورطمان میں جنٹا گورنمنٹ ہی یعنی جس کو ہم جنٹا پڑتے ہیں وہاں پر مہنمار میں شاسن کر رہی